ماشاءاللہ یہ سعیس صاحب ملے ہیں ہماری یہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا عشان علی کے ساتھ میں تو یہ اس پر بہت سارے لوگ کی کمنٹ آئی ہیں اور یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے سعیس صاحب کہ ہمارے معروف بھائی نے جو عشان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کچھ لوگ اس میں میں بھی تھا کمنٹس پڑھنے والا اور کمنٹس دیکھنے والا تو اس میں کچھ باتیں اچھی بھی تھی معروف بھائی اور کچھ باتیں غلط بھی تھی انہوں نے جو لکھا تھا وہ غلط بھی لکھا تھا اس میں کچھ لوگ اچھی تعریف کر رہا تھے کہ عشان کے لیے دینی تعلیم کتی پہنچی بھی ہے جب کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ آپ معروف بھائی ہمیں آپ سے امید یہ نہیں تھی کہ آپ ایک ناجنے گانے کے واضح پاس چلے گئے تو میں نے کوئی میں تو اپنے کنٹنٹ رکھا میں نے اپنا اسلامی سوال لکھا وہ مسلمان تو ہے عشان اللہ مسلمان ہے نا تو ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا کسی کو بھی کیا بتا وہ چیز کو چھوڑ دے اور اچھے کام میں آ جائے تو اس طریقے تو آپ کیا کہنا چاہو گے اس میں لوگ مجھے میرے پر امولی اٹھا رہے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے غلط کو صحیح کرنا جو غلط انسان چلا اس کو صدارنا عشان سے ہمارا جو تعلقات تھا اسلام سے پوچھنا ہم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کیسے ڈانس کر رہے تھے آپ کے ساتھ کونسی ایسی لڑکی تھی وہ بھی دینی تعلیم پہ ہی جاتا وہ اچھے بات بول دیتا ہے کبھی کبھی کچھ کنٹنٹ ایسے ہوتے ہیں جو الگ بھی ہوتے ہیں بھر دیکھو ایک الگ ریلیٹیف ہے لیکن آپ کا جو اس حافتہ آپ نے دینی تعلیم سے لے کے ریلیٹیف بات کری لیکن ادھر آپ نے نہیں کری کہ میں عشان آپ کا فین ہوں فین نمبر ون ہوں ایسا تو نہیں آپ کل کو سلمان خان کے ساتھ شاروخ خان کے ساتھ بھی جاؤ گے تو دینی تعلیم کی بات کرو گے آپ نے مجھ سے بھی دینی تعلیم کی بات کری میری کام کو لے گی تو کوئی ریلیٹیف نہیں بولے لیکن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ معروف بھائی کو اور سپورٹ کرو لیکن ان کو سپورٹ کو ایسا مت کرو کہ غلط لگے کہ معروف بھائی جو دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھے ہیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ میں کمزور پڑھ جو ایسا نہیں ہے ہر بندے کو صدارنے کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے تاکہ اللہ اس کو یوں بھیجتا ہے کہ تاکہ اس کو دینی تعلیم کے لیے بہت سمجھ آ جائے کچھ کچھ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے معروف بھائی سے پتا چل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں یاد نہیں آتی کہ معروف بھائی سے پتا چل جاتی ہیں تو اس میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندے ایسا کمنٹس کر رہے ہیں وہ غلط ہے شکریہ سید صاحب بہت بہت شکریہ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے آمین یارب العالمین سید صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ